موسیقی اسلام علیکم یعنی مدد کیسے ہیں آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں بہت کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں عبداللہ شاگازی سرکار کے بارے میں کہ اگر آپ یہ ویڈیو کو مس کریں گے تو واقعی بہت ساری چیزیں مس کر جائیں گے ان کے بارے میں جو آج تک آپ نہیں جانتے تو لہٰذا اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے غور سے دیکھیں بھی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے اس کو شیئر بھی کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اب ہم آپ سے بات کریں گے چشمے کے بارے میں اور ان کی چلہ دا کے بارے میں جب عبداللہ شاگازی سرکار اس طرف آئے ان کے والد جب ان کے حالات خراب ہوئے اور ان کے خاندان والوں کی پکڑ دکڑ ہونا شروع ہوئی محمد نفذکریہ کے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اس طرف بھیجا اب اس میں یہاں یہ بات آتی ہے کہ کچھ کزن بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھائی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ نفذکریہ کے ساتھ بیٹے تھے تقریبا اور ساتھ بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوئے ہوئے انہوں نے بھی سیاست میں یا ان معاملات میں حصہ لیا اور کوئی مراکو میں جا کے بسا کوئی ایران کے جلان میں جا کر پنہ لی اور کسی نے مصر سائٹ پہ لی اور اسی طرح مختلف تھے جو مختلف علاقوں میں اس زمانے میں بڑھ گئے تھے تو اسی طرح عبداللہ شاہ غازی سرکار بھی وہ بھی موجودہ پاکستان یعنی پرانے ہند کی طرف آئے اور اس چوٹی پہ عبداللہ شاہ غازی سرکار نے کئی سال یہاں پر رکے یہاں پہ دن رات گزارے یہاں پہ عبادات بھی کی مشاہدات بھی کیے ریاضت بھی کی ہم کلام بھی ہوئے اور بہت ساری بلندیوں پر پہنچے تو اللہ نے ان کے پینے کا بندوبست ایک پانی کی شکل میں رکھا اس جزیرے پر وہ کون آج بھی موجود ہے اور کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی سرکار کی قبر مبارک کے ساتھ تھوڑا سا فاستے پہ دو قبریں اور تھی اب جب موجودہ جو مزار مبارک ہے جب آخری سیڑھیاں جب ان کی زیارت کے لیے چڑھتے ہیں آپ اندر آ کر تو ان سیڑھیوں کے نیچے آپ دیکھیں گے دو قبریں بنی ہیں یہ وہ دو قبریں جو پرانی تھی جو نادی شاہ جب آئے تھے تو یہ دو قبریں موجود تھی اور اس کے علاوہ ایک قبر مبارک جب چشمے کے پاس آپ جاتے ہیں تو محسوم پاک کے نام سے ہے ایک قبر وہ موجود تھی چشمے کے پاس تو اس طرح یہ عبادت یعنی ان کی چلہ گا اور پھر پانی اور یہ سب موجود ہیڈن تھے اور یہ جب نادی شاہ آئے اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کی طرف یہ بڑھنے لگے اور لوگ راغب ہونے لگے اور لوگوں کی بیماریاں اور دوسری چیزیں ختم ہونے لگیں اور لوگ سہتیاب ہونے لگے اور آج لوگ آتے ہیں ان کے مزار مبارک پر اور خاتح بھی کرتے ہیں قرنحانی بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ دل کا کنیکشن بھی بناتے ہیں اور اپنے آپ کو سرنگو بھی کرتے ہیں اور اپنی حاجات اپنی مناجات اور اپنے لئے بہت کچھ ان سے طلب کرتے ہیں جو وہ ان کی جھولیوں میں بھر دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جب عبداللہ شاہ غازی سرکار کی ظاہریت کا وقت آیا یعنی کہ تقریباً آپ کہلیں کہ سو سال پہلے تو جب نادر شاہ یہاں پہ پہنچے اور انہوں نے ایڈینٹی فائی کیا اور اس کے بعد قبر مبارک بنائی اور آہستہ آہستہ سلسلہ ظاہر ہوا تو اس ایک سو سال کو اگر ہم دیکھیں یا سٹڈی کریں تو ایک اہلے بیت کا فرد یہاں پہ آیا شہید ہوا اس کی کچھ ایسی چیزیں جو وقت نے سنبھال کے رکھی تقریباً ساڑھے تیرہ سو سال ہونے کو ہیں تو اس کے بعد وہ چیزیں لوگوں کے سامنے آیا ہوئیں کیا پانی کا چشمہ چشمہ کیسے آیا سمندر کے بیچ میں یہ ایک کوئیشن مارک پھر ان کی عبادت کی وہ جگہ جہاں پہ انہوں نے ٹائم گزارتے تھے پھر وہ جگہ جہاں پہ ان کی قبر مبارک جب یہ تینوں چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں اور سو سال گزرے اس بات کو تو پتہ لگا کہ یہاں بہت سارے لوگوں کے بہت ساری چیزیں یا اقائد یا سوچ تبدیل ہوئی اور انہیں ان پہ یقین ہوا جن کو لوگ ان کو نہیں جانتے تھے لوگ جاننے لگے ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں ان کے بارے میں لوگوں نے جو ہے وہ کہانیاں بنائیں لوگوں نے ان کے خاندان کو ڈوننے کی کوشش کی لوگوں نے مختلف کتابیں کھنگا لیں یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سو سال لگے اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا کیا کہ وہ آئے انہوں نے دیکھا اچھا ایسے بندہ تھا فلانی جگہ پہ شہید ہوا اس کے فلانی جگہ پہ ہو سکتا ہے ایڈینٹیفائی نہیں تھا جیسے مختلف پرانی کتابوں میں ذکر ہے اب سو سال ان کی ظاہریت کو بیچ چکے ہیں اس سو سال میں عبداللہ شاہ غازی نے اپنی ہر اس چیز سے واضح کیا کہ وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور آج بھی اس روح زمین پر وہ لوگوں سے ملتے ہیں کسی بھی شکل میں اور اس میرا ماننا بھی ہے اور میں نے کئی بار اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے جب بھی آپ کہیں صاحب مزار پر جاتے ہیں تو صاحب مزار آپ سے خود ملتا ہے اور وہ کس حال میں ملتا ہے کیسے پہچانتے ہیں یا آپ کی نظر ہونی چاہیے تو اہل نظر کی نظر میں یہاں بہت سارے ایسے موجودات ہیں جو فریکوینٹلی ہو رہے ہیں اور لوگ اسی وجہ سے کھچے چلے آتے ہیں ابھی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سب سے بڑی ان کی کرامت یہ ہے کہ لوگ دوسری بار بھی آئیں تو جب یہاں آتے تو ایسا کیا ملتا ہے سکون ملتا ہے روح کو سکون ملتا ہے جسم کو سکون ملتا ہے اور ان کے مائنڈ کی کچھ ایسی پروگرامنگ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ بے سکونی کی یا ایسی حالت میں جاتے ہیں تو وہ اس مزار کا رکھ کرتے ہیں یہاں آگے اپنی دل کی باتیں بولتے ہیں اپنی خواہشیں بولتے ہیں اپنی ذریعات بولتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے ماں باپ کو بچون میں بول رہے ہوتے ہیں اور ویسے ہی جیسے ہم اپنے اللہ کو یا اللہ کے سامنے ہم اپنی سمام چیزیں جو ہیں وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح اہلِ بیت تو بھی یہ ردوہ حاصل ہے کہ جو خدا کے ہاں جو چیزیں مقبول ہیں اور جو چیزیں منظور ہوتی ہیں وہ ان کے مزارات یا ان کے دربار پہ بھی ہوتی ہیں اور یہ تو وہ کراماتیں جو میں نے observe کی کہ سو سال پہلے ظاہریت کے بعد یہاں آئے کسی کا اولاد ہو گئی کسی کے جو ہے وہ روزی لگ گئی کسی کی نیگٹیوٹی ختم ہو گئی کسی کی اولاد کسی کی شادی کسی کی بیماری کسی کی وہ درینہ خواہش چاہے وہ حج کی ہو چاہے وہ زیارات کی ہو یا بہت سارے معاملات ایسے بھی ہم نے لوگ سنے جو ویلچئر پہ آئے وہ کھڑے ہو کے گئے جو نابی نے آئے وہ بینائی لے کے گئے یہ ساری وہ کرامات ہیں جو مختلف لوگوں سے سنی بچپن سے میں نے دیکھی شاید آپ بھی آتے ہیں یا آپ کو نہیں پتا تو آپ پتا لگے گا جب آپ انہیں جانیں گے تو یہ وہ کرامات ہیں جو کومن سی ہیں عام سی ہیں اس کے علاوہ جو کرامات ہیں وہ میں جب زیارت کروں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا یہ وہ ایریا ہے جو عبداللہ شاہ غازی سرکار کی قبر مبارک ہے اس کے بلکل ساتھ تھوڑا سا نیچے یہ پہاڑ کو ہموار کر کے یہاں پہ ایک خانگا بنائی اور یہاں پہ جو ہے وہ نادر شاہ سرکار کے جو ہے وہ ملنگ قیام بزیر ہوئے اور یہاں یہ وہی ملنگ ہیں جن کے یہ قبریں جو یہاں وہ انیشل ہیں پہلے ہیں تھے جو یہاں سے تھوڑا سا اوپا جاتے تھے عبداللہ شاہ غازی کی قبر مبارک کی صفائی رکھتے تھے اور جو آتے تھے لوگ ان کی خدمت کرتے تھے اور دن رات جو ہے وہ یہاں پہ عبادت بھی مجھول رہتے تھے اور یہاں کی نگرانی بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے دوسرے معاملات جو آہستہ آہستہ نادر شاہ سرکار نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی اس کو پورا کرتے ہے تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ عبداللہ شاہ غازی سرکار کو ایکسپلور کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ جب ان کی ظہریت ہوئی ظہریت کے بعد سے اب تک اتنے یہ موجزے کر چکے ہیں اتنے کرامات آپ کہلیں کہ کر چکے ہیں اور اتنی انسانیت تب بھلا کر چکے ہیں اور اتنے انسانوں کو رائے راست پہ لا چکے ہیں اور بیماروں کو شفہ دے چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کے نام منصوب کی جاتی ہیں اور لوگ ایسے ہی نہیں ان کے پاس کھجے چلے آتے لوگ ایسے ہی نہیں ان کو جو ہے وہ اپنا مرشد مانتے ہیں یا اپنا گائیڈر یا رہنما مانتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو یہاں رہتے ہوئے منوایا اس پرانے دور تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو سال پہلے کی تو میں بات نہیں جانتا جو کتابوں میں لکھی جو میں نے ایکسپیرینس کی جو میں نے ریسرچ کی اس کی بیس پہ میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں بہت سی چیزیں آپ کو اختلاف بھی ہو سکتی اور بہت سی چیزوں میں آپ اگری بھی کریں گے میں کل رات بھی یہاں شوٹنگ کر رہا تھا اور اسی دماغ میں میرے ایک کوئیشن تھا کہ اگر یہ یہاں پر رہے اور شہید ہوئے اور کچھ لوگ جو لے کر آئے تو کوئی لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ وہاں سے آئے ہوں گے اور وہ رکے ہوں گے میں نہ دوسر لوگوں کی بات کر رہا رہا ہوں میں چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو جب میں نے پچھلی رات کو ایک روشن کی جو سوال میرے چل رہے تھے وہ ان کے کافی حد تک انہوں نے جواب دی میں ہسا بھی اور مسکرائے بھی کہ جب آپ کسی تلاش میں نکلتے ہیں تو خدرت آپ کو وہ انفرمیشن دینے لگ جاتی ہے جو آپ کو چاہی ہوتی ہے ہم پر کہ ہم چاہ رہے اور کیا معلومات ہے کیا ہم جو چاہ رہے رائیڈ بھی ہے صحیح بھی ہے یا وہ صرف ہماری ذات تک محید ہے تو مجھے یہاں پتا لگا کہ سب سے زیادہ پرانی قبریں جو یہاں پر ہیں وہ دو ہیں ان پہ کوئی نام نہیں ہے اور کچھ ایک چشمے کے بار پاس بھی کسی نے بتایا مجھے بڑ اس کی میں بتاؤں گا یہ وہ قبریں جو کئی صدیوں سے یہاں پر ہیں اور بے نام ہیں اور جو لوگ نادر شاہ سرکار کے جو لوگ نادر شاہ سرکار کے ساتھ آئے اور ان کے ملنگوں میں شامل ہیں ان کی قبریں الگ ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس اپنا ایک نظام پڑ یا موجود ہے باقی جو قبریں انگیر کی ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ زیادہ ٹائم نہیں ہوا لوگوں نے خوائش دائر کی جن کی جان پہ جان تھی انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ جگہ ملی کبر کے لیے یہاں ایک جو ممبا کہلے آپ جو مین سورس ہے وہ عبداللہ شاہ غازی سرکار ہے ان کی شخصیت کو جاننا بچپن سے میں آ رہا ہوں میں نے بچپن سے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ان کے بارے میں ریسرچ کروں گا بس ہم آتے تھے دعا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے اور جو ٹینشن جو چیزیں لے کر آتے تھے وہ پوری بھی ہو جاتی دی تو بچپن سے ان کے ساتھ ایک انصیت ہے اور یہاں کے ایک مجاور نے صحیح کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ آپ کی سوچ میں یہ آتے آپ کے خیالات میں آتے جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ بار بار یہ آنے کی طلب رکھتے ضروری نہیں آپ روز آئیں ضروری نہیں جو میراد کو آئیں ضروری نہیں مہینے میں ایک بار آئیں زندگی میں ایک بار آئیں آپ کو دوسری بار آنے کی چاہت دیتے ہیں چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو یہاں اور بہت سارے لوگ آتے ہیں ہندوز بھی آتے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں دیکھنے آتے ہیں کچھ جاننے آتے ہیں کچھ دعائیں مانگنے آتے ہیں کچھ یا بیٹھ کے اپنا ٹائم لگاتے ہیں کچھ مختلف چیزوں میں لگاتے ہیں وہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے تو عدقی کرامت کوئی ایک دن کی نہیں ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہے ہیں انسانیت میں سے انسانیت نا پید ہوتی جا رہی ہے احساسیت نا پید ہوتی جا رہی ہے ایک میں بیٹھ کے یا ان کو اپنی یادوں میں رکھیں گے تو یہ ان کی زندگی میں بھی کام کر سکیں گے اور بہتر وہ ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ انسان کو بھی اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کھانا پانی اور دوسرا میڈیا ضروری نہیں ہوتا کچھ آپ کی روح کی بھی گزہ ہوتی ہے کچھ جسم کی ہوتی ہے کچھ آپ اپنی زندگی میں تعلیم حاصل کرتے جس سے آپ نے کمانا ہوتا اور وہ تعلیم آپ کو کمانے کے ماشرے میں پڑی ہوئی ہیں سٹیڈیوم آن جنری افید موسیقی سرکار کی حاضری دینا بھی ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے اور یہ وہ دلوں کی محل دور کر دیتے ہیں وہ آپ کے اندر صفائی کرتے روحانی طور پہ جسمانی طور جو آپ کو محسوس ہوتی ہے ابھی میرے ساتھ یہاں ہر دل عزیز ایک ہمارے بھائی ہیں جو کئی سالوں سے یہاں پر موجود ہیں اور یہاں کے خدمت گار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ کیا کچھ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کیا دیکھا سلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں سر جی کچھ تھوڑا سا آپ کتنے سال سے ہیں یہاں تقریبا میرے کو نائنٹی سے ہوں نائنٹی سے یعنی تقریبا ہم کہے تو چونتیس پہنتیس سال ہو گئے تو آپ بہت یہاں گائے ہوں گے میں چھوٹی سی عمر میں آیا تھا پس ایک دل تھا صحیح تو آپ نے ایک نمبر سرکار کے ساتھ گزار رہے اور بہت ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو نا امیدی میں بھی آئے امید دیکھے کہ یہ بات میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جی ایک بندہ تھا اس کے دل پہ سراخ تھا اور وہ یہاں سے سلام کر کے جا رہا تھا لندن آپریشن کرانے کے لیے ادھر ان کی ڈاکٹر سے اپارٹمنٹ بھی ہو گئی تھی اور دن بھی تیع ہو گیا تھا کہ اس دن اس کا آپریشن ہو گا پس میرے کو ایک ایسی ایک بشارت ہوئی کہ وہ چلے گئے دوسرے دن میرے کو بشارت ہو کہ یار ان کو ایک پانی دو چشمے گا کہ بچہ ٹھیک ہو جائے میں نے کہا ٹھیک انہیں پانی مغوایا ان سے رابطہ کیا میں نے بچہ کہا وہ پچھلا گیا میں نے کہا یہ پانی بلتل آپ کسی طرح اس کو پچھاؤ اور آر دن پلا کے اس اپریشن کو آپ بلے کرو اور آٹھ دن کے بات رکھنا پہلے آپ پانی پلاو پھر اس کا چیک اپ کراؤ اس کے بعد اپریشن کرائیے گا میں نے کہا جی آپ کو کہ رہا ہوں تو کرو تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا آٹھ دن انہوں نے پانی پلایا جب انہوں نے اس کا چیک اپ کر رہا ہے تو سراغ تھا ہی نہیں یہ واقع ہو گیا یہاں پہ موجزے بہت سارے ہیں ہم لوگ کام کرتے ہمیں تو ہے مگر جو لوگ آتے ہیں ہمیں دیکھنے والی نظر نہیں ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو سب کچھ لے کے چلے جاتے کسی کو پتا بھی نہیں لگ نے دیتا ایک شخص میری آنکھوں دیکھا واقعہ کیا ہے کہ یہاں پرانا بنا ہوا تھا مزجد میں اثر کی نماز پڑھ رہا تھا میں اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا تھا برابر میں دو آدمی بیٹھے اس سے باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے باتیں کر رہے وہ نماز پڑھ تک وہ پر نہیں چڑھا میری کو شکل یاد ہے اس بندے کی اتنے سال ہونے کے بات جو بھی مجھے اس کی شکل یاد ہے جب وہ آئے گا ان میں پہچان جاؤں گا کہ یہ بندہ جو دنی سے گرا صحیح یہاں پہ ہمارے ساتھی تھے بڑے خدمتگار تھے یہاں مجھ سے بات کر رہے ہوں ایسے کھڑے مجھ سے بول رہے تھے ایک لمحے کے لیے لائٹ بند ہوئی اور وہ میرے ہاتھ میں گر گئے ادھر ہی انہوں نے دم دیا یہ واقعہ بہت ہے صحیح بہت شکریہ آپ کا آپ نے اتنا ٹائم دیا مجھے اور وہ چیزیں بتائیں مجھے جو لوگوں کے لیے مشلے رہے بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ اولاد نہیں میں نہیں جانتا ہوں کہ میں نے ان کو کیا کہ دیا وہ آج 3-4-4 بچوں کے ماں باپ ہیں ہاتھ نے ہم کھلانے ڈائم میں آئے تھے بھائی ہم دعائیں دینے کے لیے کڑے ہیں صحیح لوگوں کو فیض ملتا ان کی نہیں ہم کچھ نہیں ہم صرف ہاتھ اٹھا تھے صحیح آپ دیکھیں میں تراؤنٹے کتے ہو جائے جانتا آپ کی کیفیت بہت شکریہ دیکھے دیکھے اللہ 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 آپ کے چینل کو کامیاب کرے اور جو جو یہ ریپیٹ دیکھے اور ایک پرسنل بات آپ میں اللہ آرہا ہے کیوں کسی کو اسمس نہیں کیا کسی کو ویجٹ ان کار نہیں دیا کسی کو اتنا لگ دل کی کشش ہے جو ان کو بھیچ لاتی ہے ایسا ہے یہ ہی ان کی محبت اور یہ ہی ان کی کرامت ہے میں کہہ رہا ہوں یہ ہی ان کی محبت اور یہ ہی ان کی کرامت ہے اور یہاں لوگ سویز لے کے جاتے اگر میں کسی دن خود اتنے سالوں میں میں چھوٹی نہیں کی میری شادی میں مہندی والی دن مجھے ڈھونڈ رہے تو انہوں نے کہا کہیں نہیں ملے گا وہ 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 ہوں اس کو پکڑ لاؤ اور میں یہاں پہ انتظامیاں کی کمیٹی میں اچھی نظر سے بھی دیکھنا پڑتا ہے اور جہاں پہ جو گزرنے والے ان کو ہدایت بھی کرنی پڑتی ہے یہ بندہ غلط ہے اس کو ہدایت کرو ٹھیک ہے جی جناب بہت مہربانی آپ کا ٹائم ضائع کی اللہ تعالی میرا کیا ٹائم لیا جگہ ڈھوڑ رہے تو یہاں جب ان کو تکچین کیا گیا ان کے خادمین جو تھے دو ساتھ میں تو وہ بڑے پریشان تھے کیونکہ سمندر تھا سارو پر پانی پھینے کا خود نہیں جاتے جواد کی کہ ہم رہیت رکھنا ہے تو پانی کا وردہ پس سکتے آج وہ چشمہ رہے رہا ہوں میرے جزبات رہنا اوپر جاتے ٹھک ہے یہ تھے یہاں حاجی کے نام سے مشہور ہیں اور انہوں نے جو باتیں بولی واقعی روح کام جاتی ہے جیسے ان کے رونٹے کھڑے ہوئے تھے یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی ان کے پیچھے جانا ان کو دیکھنا ان کو سہنا اور ان کی انٹینسٹی یا جو پاور جس طریقے سے آری ہوتی اس بزرگ کی اس کو سہنا ہر کسی کی بات نہیں ہوتی سلام ان کو جو کئی سالوں سے یہ ایمانداری سے دے رہے اور اپنے آپ کو یہاں پر دل سے رکھا ہوا ہے دماغ سے نہیں اس لیے یہ صاحب جو ہے اپنے آپ کو آیا نہیں کرتے لوگوں کے سامنے میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں ان کو اور میں کئی بار ان کے پاس آتا ہوں آج پہلی بار یہ میرے سامنے ایسے ہو ہے وہ بھی میں اندر سرکار سے دعا مانگی کہ مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے تو جواب آج کے انٹرویو میں ملے تو یہ وہ ہستیاں ہے جو سفر نامہ خود اپنا لکھو رہی ہیں میری اوقات نہیں ہیں میرے مائنڈ میں کچھ سوال آئے میں نے کچھ سوال کی لوگوں سے ڈھونڈ رہا تھے تینے دنوں سے جب نہیں ملے مجھے کافی تقدہ کے بعد میں نے ان سے رجوع کیا اور ان سے جب سے رجوع کیا تب سے وہ سوالوں کے جواب آ رہے میرے پاس اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ویڈیو ہے جو ایک نایاب ویڈیو ہوگی آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت ساری باتیں بولی ہیں ساری کتابی باتیں بولی ہیں یہ وہ باتیں جو دیکھی گئی ہیں جو محسوس کی گئی ہیں اور یہ کوئی عام لوگوں کی داستان نہیں ہے جنہوں نے بولی سارکار کے بارے میں وہ سارے لوگ میں جانتا ہوں کہ جب وہ آن لائن ہوتے ہیں سارکار کے ساتھ یا ایک کنیکشن بنایا ہوا ہوتا ہے ان کی باڈی پڑے گا یہ وہ چیزیں جو ہم عام زندگی میں مشاہدہ کریں تو ہمارے تک پہنچ سکتی ہیں stay tune on turn of it واقعی ہر زیارت کے بعد میں اکثر بولتا ہوں کہ بہت سکون ملا اور بہت ساری چیزیں آپ کے باڈی سے جسم سے اور رو سے اور دماغی سوچ اور بہت ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں ہستیوں پہ یہ میں ہر بار وہ اپنی کیفیت بتاتا ہوں جو میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اگر دیکھا جائے وہ دائمی آنکھ ہو آپ کے پاس تو آپ کو پتہ لگے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے میری بڑی فائش ہے کہ میں یہ کیا معاملات ہیں کیا آپ کے حسانات ہیں یا ان کے حسانات آپ پر ہیں یہ کبھی سوچیں کسی کو کچھ نہیں کہتے کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے بس جب آپ بے سہارا سمجھتے ہو آپ دکھی اپنے آپ کو سمجھتے ہو آپ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہو یا اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے جاتے ہو جہاں کوئی دنیاوی چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی تو یہ بزرگ کسی نہ کسی کے تھرور یا خواب میں یا آپ کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ فگانی جگہ چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ یا وہاں آجاؤ یا ان کا ذکر سن لو کسی سے تو آپ آٹومیٹکلی آپ کی روح جو ہے اس سے تو بہت کچھ پتا ہے صرف وہ روح اس جسم کو یا عقل کو نہیں بتا سکتی تو اس عقل اور روح کا تعلق بنانے میں کسی کو روحانیت کہتے ہیں روحانیت کئی لحاظ سے کئی چیزوں کو کہتے میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتائی تو یہ وہ در ہے جو بغیر کسی گرز کے بغیر انویٹیشن کے اور بغیر کسی لالج کے یہاں لوگوں پہ مہربانی کرتے ہیں ان کی بلائیں دور کرتے ہیں ان کی بیماریاں دور کرتے ہیں ان کی جملہ خواہشیں جو لے کے دل میں بیٹھے ہوتے مو سے نہیں بول پاتے وہ دور بھی کرتے ہیں پوری کرتے ہیں کیوں کوئسٹن مار کے کیوں یہ اپنے آپ سے پوچھیں اور اس کوئسٹن کو جانے اپنی لائف میں مرنے سے پہلے کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو اس جواب میں دونتے دونتے ملیں گی موسیقی رام علیکم کیسے بیٹا الحمدللہ شکر ہے کتنے سال سے یہاں تین سال سے کہاں سے تعلق سکھر سے ہو تو تین سال میں یہاں کچھ دیکھا سیکھا بہت الحمدللہ ہم کو کام کرتے بہت مزار بہت سکون آر اچھا یہاں کتنے گھنڈے نوکری کرتے ہو بارہ سے بارہ تک کرتے ہو موسیقی کہتے ہیں کہ جو صاحب مزار ہوتا ہے یا جو بزرگ دفن ہوتا ہے چاہے وہ ولی کلندر ہو اماموں میں سے ہو امامزادوں میں سے ہو وہ کچھ نہ کچھ اس کے در پر کچھ ایسی کرامات اور ایسی انیوزل چیزیں موجود ہوتی ہیں جو اس کے ہوتے ہوئے یا اس کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو ہے ان کے وجود میں آتی ہیں اگر آپ اس وقت دیکھ سکتا محسوس کر رہے ہیں تو میں اس وقت عبداللہ شاہ غازی سرکار کے چشمے اور ان کی چلک آ کے قریب آ گیا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں مزار کے پچھلا حصہ کہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ تھا اور یہاں پہ دیوار بنائی گئی اور اس پہاڑ کو یہاں پر پریزرف کیا گیا اندر اور بھار دیواریں یہ اس طرح کی بنا دی گئیں اور ابھی بھی آپ مزار دیکھیں پہاڑی کی چوٹی پر ہے اور اس وقت ہم خود بھی چوٹی پر ہیں اور یہی ہم نیچے جائیں گے تو آپ نیچے نیچے دیکھیں گے کہ آپ کو ڈھلان نظر آئے گی کلیفٹن کی طرف جائیں گے اسی طرح آپ توحید کامرشل کی طرف جائیں گے تو ڈھلان ملے گی آپ بیریہ کمپلیکس سے آگے نکلیں گے تو آپ کو ڈھلان ملے گی بہت سے میری ویڈیوز میں آپ نے اس چشمے اور اس چلہ گاہ کو بظاہر دیکھا ہے اور سنا بھی ہوگا اسی سے ریلیٹڈ آگے چلیں اور مزید ہم آپ کو بتائیں کہ یہ چشمہ اور چلہ گاہ کا آپس میں تعلق کیا ہے اور بات کے آنے والوں میں کس طرح ان کے خواب میں آئے اور یہ چیزیں دوبارہ سے ڈسکور ہوئیں تو آئیں چلتے ہیں اندر اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ہم امیر کے پاس آگئے ہیں اور امیر علی کے پاس اس سے پوچھیں گے کہ یہ کتنے عرصے سے یہاں پر ہے اور ظاہر ہے اب تو دور جدید ہے تو کوئے سے پانی یا بالٹیاں بھر کے نہیں لائی جاتی اب بوٹر لگی ہوئی ہے پورا نظام ہے پیچھے اس موٹر سے پانی کھیجا جاتا ہے اور مٹی کے مٹکوں میں بھرا جاتا ہے اور انہی مٹکوں میں پانی بھر کے لوگوں کو بغیر کسی معافضے کے دیا جاتا ہے جتنا پی سکتے ہیں جتنا سہر ہو سکتے ہیں جتنا گھر لے کے جا سکتے ہیں بتاؤ گے کچھ اپنے بارے میں میرے کو تو یہ در دو ساتھ سے زیادہ ہوگی ہے صحیح اور غازی بابا کے چشمے کی خزمت کرتے ہیں سفائی سترائی اور ادھر لوگ آتے ہیں لوگ پانی پیتے ہیں شفا کی نیت سے جو بھی بیماری ہوتی ہے داکہ وہ کمچلہ غازی سرکار کے ساتھ سے ان کو شفا دیتے ہیں اور یہ چشمے کا پانی ہر بیماری کے لئے علاج میں جو بھی اہلِ بید میں سے کلندروں میں سے ولیوں میں سے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے اور جیسا اس کے اوپر ٹائم آیا ویسے ویسے اللہ نے اس کے لئے وہ رستے آسان کیے ابھی تھوڑے ارسے پہلے آپ نے دیکھا کہ شعبداللطیب بیٹائی کی کھوئی کس طرح لال نے جو ہے وہ ان کو کہا اور کس طرح انہوں نے وضو ایک جنگل میں بنایا جہاں پہ پانی کا چشمہ آج بھی تین سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہاں پہ بہہ رہا ہے پانی جو ان کے توضج سے عوام کے لئے یا آج کل کے لوگوں کے لئے نکالا ہے اس نے جو آج تک جاری و ساری ہے لوگ پی کے مختلف روحانی بیماریوں سے باہر نکلتے ہیں جسمانی بیماریوں سے باہر نکلتے ہیں اور جلدی امراض سے بھی باہر نکلتے ہیں اس پانی اور نارمل جو ہم پانی پیتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے موسیقی جب آپ عبداللہ شاہ غازی سرکار کے بزار کی بیک سائٹ پر آتے ہیں اور یہاں پر چشمہ دیکھتے ہیں تو جیسی آپ داخل ہوتے ہیں چشمے کی حدود میں تو آپ کھوٹے ہاتھ پہ پہلے جو ہے وہ معصوم پاک کی جو ہے وہ قبر مبارک ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ شاہ غازی کے سرکار کے ساتھ تھے اور یہ یہی رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی پہ ان کے دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور یہ رہا جاتا ہے کہ سب سے پرانی قبروں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ عبداللہ شاہ غازی سرکار کی سیڑھیوں سے نیچے اترو تو بلکل ہی نیچے دو قبریں سیڑھیوں کے وہ پرانی مانی جاتی ہیں اب یہ اور وہ دیکھنا پڑے گا وقت کے ساتھ ساتھ جب سرکار عطا کریں گے تو پتہ لگے گا کہ کونسی قبریں پرانی ہیں دو تینوں میں سے آپ آگے پڑھیں تو یہاں پر میرے سیدھے ہاتھ پہ بلکل سیڑھیوں سے اترتے کے ساتھ بلکل سامنے جو ہے وہ ایک شیخ بابا کی بھی آپ کو قبر مبارک ملے گی کہا جاتا ہے کہ یہ شروع کے خادمین میں سے ہیں اور یہ بھی تقریباً جب ان کی ظاہریت کے ٹائم سے پہلے یہاں پہ پردہ کر چکے تھے اور دنیا فانی سے جا چکے تھے یہ چیزیں دونوں ہمیں یہ ثبوت دیتی ہیں اور انہی کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو ایک بی بی رشیدہ بھی ملتی ہیں یہ زیادہ پرانی نہیں ہے کچھ عرصے بھی پرانی ہیں ان کی قبر مبارک یہاں پہ بڑ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی یہاں پہ خدمتگار رہی ہیں اور ان کے بھی کارامات موجود ہیں ان کی بھی یہاں پر جو لوگوں کو کہہ دیتی بھی ہو جاتا تھا تو یہ سب جو عرص گرد عبداللہ شاہ غازی سرکار کے بیٹھے ہیں کچھ ملنگ کچھ وقیر اور کچھ درویش یہ کوئی نہ کوئی ایسی اپنے اندر خاصیت رکھتے ہیں جس سے وہ سرکار ہی کے نمائندے بن جاتے ہیں اور لوگوں کو وہ علم اور وہ ان کی ضروریات یہاں وہ تکلیفوں سے نکالنے کا سبب بنتے ہیں یہ وہ غار ہے آپ دیکھیں سطح سے کہ پہاڑ کی وہ جگہ تھی پھر اس کے اندر سے آپ اگر دیکھیں گے جیسے سیڑھیاں ہیں کتنی اوپر ہیں وہاں سے مسلسل ہم نیچے اندر کی طرف آ رہے ہیں اور تقریباً میں ایک سے ڈیڑھ فلور میچے یعنی کہ آرام سے پندرہ سے بیس فٹ کے قریب میں میچے اتراؤں اور یہاں پہ جو ہماری سب سے پہلے نظر پڑتی ہے وہ چلہ گاہ کہلے عبادت کی جگہ کہلے یا آپ کہیں کہ غور و فکر کی جگہ یہ موجود ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب عبداللشاہ غازی سرکار اپنی آپ کو روپوشی میں لے گئے تھے اور اس جزیرے پہ آ گئے تھے تو اس زمانے میں انہیں اس جزیرے پہ رکھا یعنی یہ چاروں طرف سمندر تھا یہ ایک پہاڑ تھا جو نظر آتا تھا اسی کے ساتھ ایک اور بھی پہاڑ تھا جس پہ ایک مندر پہلے میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا کہ مندر جو ہے وہ کیسے یہاں پہ بنا اور کیسے کیا ہوا اس وقت کا ہندو راجہ جس نے عبداللہ شاہ غازی کو پناہ دی اور روپوشی میں مدد کی اور اس وقت کے جو عباسی گورنر تھے اس کے کہنے پر تو یہاں پہ ایک وہاں پہ جائے کرتے اپنی عبادت کیا کرتے تھے تو یہ اس کے ساتھ چوٹی تھی جو خالی تھی یہاں پر اس نے عبداللہ شاہ غازی سرکار اور ان کے چند ساتھیوں کو یہاں پہ کشتی کے طرح پہنچا دیا تاکہ عام لوگوں کے ذہن میں نہ آسکے اور جو ڈھونے بھی تھا جس میں وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر اپنی رہائش اختیار کی اور پھر اسی جگہ کو اپنی عبادت کی جگہ بھی بنائی علم و معافت کی جگہ بھی بنائی اور یہاں پہ وہ کمالات کی طرف وہ بڑے جہاں پہ شب و روز انہوں نے قیام کیا اور اپنے جد سے اور اپنے رب سے کو راضی کرتے ہوئے ان کی اجازت سے یہاں پر قیام کیا اور ظہر جب چاروں طرف سمندر پینے کا پانی نہ ہو تو پھر انہی کی کرامت سے اللہ نے قوان یعنی یہ پانی سے ان کو نوازا اور اس پانی سے یہاں پر یہ قیام کر سکے اب میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں ان کے چشمے پر اور پھر چشمے کا آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ ان کی قیام کا ہے جس کو عام زبان میں چلہ گا کہتے ہیں نورمالی ہمارے دماغوں میں یہ ہوتا ہے کہ چلہ گا جہاں چلے کاٹے جاتے بائی دوئے جتنی زندگی بارہ سال انہوں نے گزارے وہ بارہ سال کی عبادت اور ریاضت کی جگہ تھی اسی گار میں یہ رہتے بھی تھے اور اسی گار میں ایک کونے میں عبادت بھی کیا کرتے تھے اور اسی گار کے ایک کونے سے پانی بھی ان کے لئے خدا نے زمین سے نکالا آگے بڑھتے آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ پتہ لگے کہ آپ دھیلان کی طرف نیچے جا رہے اور جاتے رہ رہے جب سے یہ مزار بن ہے یہ کرنٹ والا اس سے پہلے اس کو یہاں سے بن کر دیا تھا اور لوگ آگے بھی جاتے تھے اگر آپ غور سے دیکھیں اور کیمرہ طلاب نمہ پانی اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ شاہ غازی کی جو یہاں پر پرانے خادمین جب یہ جنگلہ نہیں لگا تھا تو ان کی زبانی یہ ہے کہ یہاں سے پانی اوپر سے رستہ ہے یعنی کہ عبداللہ شاہ غازی کی قبر جہاں سے پانی رستہ ہے اس کے اوپر موجود ہے اور وہاں سے پانی رستہ ہے ٹپ ٹپ نیچے گرتا ہے اور وہ یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے اور اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو پائپ لگے میں ان پائپوں سے موٹر سے پانی کھیچا جاتا ہے کیونکہ یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی آنے لگ گئے تھے جو پانی میں اتر جاتے تھے اور نہانا شروع کر دی تھے تو اس وجہ سے یہاں جنگل لگا دیا گیا تاکہ یہ پانی پینے کے قابل رہے اور جس نے اس پانی سے غصر کر نہانا ہے وہ یہاں سے پانی جتنا چاہے بھر کے لے جائے یہ جگہ اگر آپ آئیں تھوڑی دن بیٹھیں اور اپنے سینسز آف کر کے اپنی دل کی دھڑکنوں کو آن کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جگہ بہت ہی پرسکون والی ہے یہاں پر مشاہدے کی جگہ آئی کہ غار مجھے نہیں پتہ یہ اپنی اوریجنل حالت میں ایسا ہی تھا یا اس کو بعد میں کیا گیا مگر جو پہاڑ نظر آرہا ہے جس طرح چٹان میں ہے کافی کھلا یہ ایریا ہے اور ایک طرف یہ ہے اور وقت کے ساتھ ظاہر ہے تقریباً تیرہ سو سال گزر گئے ہیں اس جگہ کو اس سے پہلے کی جگہ ہے تو یہ جو غار میں بھی جنات بنائے ہوں اور جب عبداللہ شاہ غازی سرکار آئے اور یہاں پہ انہوں نے عبادت ریاضت اور اپنا ٹائم یہاں پہ گزارا اپنے جد کو یاد کیا اپنے گھر والوں کو یاد کیا اور کس طرح وہ ہجرت پہ مجبور ہوئے اور کس طرح ان کے والد صاحب نے یہاں پہ جان سے اہل بیت کے دوست رہے اور انہوں نے اہل بیت کو سپورٹ بھی کیا ہے اور اہل بیت کو بہت سے جگہوں پہ پناہ بھی دیئے اور ان کی حفاظت بھی کی ہے تو اسلام کو اگر دیکھا جائے تو حضور کے دور پر کسے پہلے بھی یہاں سے تجارت ہوتی تھی جو عرب میں جاتی تھی اور یہاں سے مختلف مسالے بھی جاتے تھے عدویات بھی یعنی جڑی بوڑیاں بھی جاتی تھی اور بہت سے ایسی چیزیں یہاں سے جاتی تھی یہاں کے تاجر وہاں خود دے جا کر عرب میں بیچا کرتے تھے عرب کے تاجر بھی اس طرف آتے تھے اور کہتے ہیں کہ بعض دفعہ یہاں پہ جب آتے تھے تو یہ آپ کی تھٹا کی بندرگاہ یہاں پہ جب وہ ٹھہرتے تھے تو یہاں پہ جو ان کے جہاز ہوتے تھے ان کی مرمت جو یہاں جو اس وقت ہندو سسٹم تھا ان کے سادو یہاں پر ان جہاز وں کو مرمت کرتے تھے وہ اپنے ساتھ عربی گھوڑے لے کر آتے تھے اور تلوارے لے کر آتے تھے اور اس خطے میں اسے فروغ کرتے تھے اس طرح دونوں طرف چلتی تھی اور سکھوں کے طرح بھی اور دوسری چیزیں جو لین دین ہوتا ہے وہ پرانے زمان میں بارٹر ٹریڈ وہ بھی ہوا کرتی تھی بلکہ یہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہریت کی پیغمبری کی یعنی جب وہ انہیں پہلی وحی آئی اور انہوں نے اعلان کیا اپنی پیغمبر ہٹکا تو یہاں بھی خبر پھیل گئی تھی اور یہاں سے بھی بہت سے ایسے راجہ تھے جنہوں نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا بھی چاہا ملاقاتے بھی کی اور توفیت آئی بھی بھیجے یہاں سے اکثر جو ہے وہ مشک جائے کرتی تھی اور جو حضور کو پسند تھی اور بہت ساری چیزیں ایک لمبی لسٹ ہے جو یہاں سے تجارتی لوگ لے کے چاہتے تھے وہاں عربیوں کو بیشتے تھے اور اپنا منافع کماتے تھے کیونکہ اس زمانے میں آپ کو بتایا سونے کے سکھیں چلا کرتے تھے یا چاندی کے سکھیں چلا کرتے تھے اس لئے گول لے ایک ایسی چیز تھی جو ہر جگہ چل جاتی تھی اب دوبارہ ہم واپس آئیں اور دیکھیں کہ اتنے پرانے یہ سب تھے اور جب اہلِ بیعت پہ آپ سمجھیں کہ ظلم ہونے لگا یا ان مسئبت میں آنے لگے اور مختلف اقوام نے جیسے جیسے ان کے اوریجن سے بے دخل کرنا شروع کیا یا تکلیفیں پہچانا شروع کی تو انہوں نے ہجرت شروع کی کہا جاتا ہے ایران میں سب سے زیادہ ہجرت ہوئی ہے اہلِ بیعت کی برد اب ہم پاکستان میں اگر دیکھیں موجودہ پاکستان تو یہاں پہ بھی ہمیں بہت سارے امامزادے اور امامزادی یہاں بھی جو ہیں وہ ملی ہیں اور ہم نے ان کی ویڈیو بھی اپنے چینل پہ بنائی ہے اور بنا رہے ہیں اور مزید ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی سرکار وہ پہلے سادات ہیں جو اس خطے میں آئے ہماری ریسرچ کے حساب سے محمد حنفیہ یہاں پر پہلے تھے جو یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر روپوشے اختیار کی اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں میں گھر کرتے گئے دلوں میں بستے گئے اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں اب یہ کہاں پر ہے یہ ایک سرپرائز رہے گا آپ کے لئے جب ہمیں اجازت ہوگی تو ہم ضرور انہیں آپ کے سامنے آیا کریں گے ان کی ہر چیز اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے تو اینہ بیعت جو ہے وہ آنا جانا شروع ہو گیا تھا حضور کے بات بھی اور حضور کے ہوتے ہوئے بھی مینز مولا علی یہاں کئی بار آئے جو تاریخ میں نہیں لکھا گیا بڑ سیکرٹ ان کے بہت سے مشنز تھے جو یہاں پر آکے انہوں نے پرفارم کیے چاہے کسی سے ملاقات ہو چاہے یہاں پر جو ہے وہ اپنی جان پیچھن بنانی ہو یا مختلف راجاؤں سے ملنا ہو مولا علی جو ہے ان کا یہاں رہا پھر ان کی آل نے بھی اسی اپنے والد صاحب کی طریقے پہ چلے اور یہاں پر مختلف وقتوں میں وہ یہاں پر آتے رہے پناہ بھی لی اور کچھ عرصہ ٹھہرے بھی اور واپس بھی گئے اور یہاں پہ مدفوم بھی ہوئے تو آہستہ آہستہ بہت ساری ہسٹری ہم آپ کے سامنے چینج کرتے چلے جائیں گے جیسے جیسے ہم ان سادات کے بارے میں ان اہل بیت کے بارے میں ان اماموں کے بارے میں امامزادیوں کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے جائیں گے جو یہاں پہ پاکستان میں موجودہ پاکستان میں موجود ہیں جن کے دربار ہیں بس ان کے ناموں کے آگے جو لوکل نیمز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جیسے بی بی مہم مدینہ والی بی بی اوریجنل نام ان کا نہیں ہے عبداللہ شاہ غازی سرکار ان کا اوریجنل نام جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے نام اسی طرح جو ان کے نصب نامہ ہیں وہاں پہ عبداللہ اشتر کے نام سے لکھا ہوا ہے تو عبداللہ شاہ غازی کے نام سے مشہور ہوئے ہیں اسی طرح اور بھی یہاں پر ہیں عبداللہ شاہ مچانی ہیں وہ بھی جو ہیں وہ امامزادیں ہیں مگر یہاں پہ مشہور ہیں کسی اور نام سے اس طرح آپ کو بہت سارے اہلِ بیت کے کمبے کے افراد ملیں گے جو مختلف ناموں سے اپنی یہاں جان پیچان بنا چکے ہیں لوگوں کے دلوں میں بس چکے ہیں اور لوگوں میں وہ بولتے نظر آتے ہیں جیسے یہاں پر تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جتنی میں نے ریسرچ کی جتنا چیزیں میں نے آپ کو عبداللہ شاہ غازی سرکار کے بارے میں بتائی بہت سے لوگ نہیں جانتے اگر آپ دوسرے ویڈیوز کو دیکھیں جو میڈیا پر موجود ہیں ان میں بھی کوئی خاطر خواہ مجھے ایسی انہی چیز ملی جس سے میں امپریس ہو سکا میں نے کوشش کی یہ پورے ویلاغ میں کہ آپ کو وہ انفرمیشن دوں وہ پیچھے کے سرکمٹانسز یا پیچھے کے وہ حالات آپ کو بتاؤں کہ عبداللہ شاہ غازی نے کیوں وہاں سے ہجرت کی اور یہاں پر بہت سے لوگوں نے جو باتیں لکھی ہوئی بھی ہیں اس زمانے بات کے آنے والوں نے ابھی بھی لوگ اسی باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ ان کی کہانی مختلف ہے جتنی میں نے بچپن سے ابھی تک جانا ہی نے جتنا میں نے پہچانا جتنی مجھے ویڈنس ہے جتنی میں نے کتابیں یا انٹرنیٹ یا ویکی پیڈیا یا اور بہت سی دوسری چیزیں کھنگالی ہیں اور پھر یہ میں آپ کے لئے معلومات لا سکا اور اسی معلومات کی بیس پر میں نے بہت سے اپنے ذاتی ایکسپیرینس بھی بتائے اور لوگوں کے بھی ایکسپیرینس آپ کو بتائے یہ تھی میری ڈیسرچ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو میں نے کئی مہینے لگا کر اس کی تیاری کی اور اسے پڑھا سمجھا اور اپنے اکل کی کسوٹی پہ پرکھا بھی اس کو اور جانا بھی اور کئی لوگوں سے میں ملا بھی اور کئی لوگوں سے ٹائم لے کے ان کے پاس بھی گیا اور ان سے پوچھا بھی اور جو سوال میرے مائنڈ میں تھے وہ مجھے اس در پر آ کر وہ سوالوں کے جواب بھی ملے اور ایسا محسوس ہوا کہ قدرت خود میری مدد کر رہی تھی کہ میں یہاں تک آپ کو نالج دے سکوں اور اتنی نالج دے سکوں جو اتھینٹی کو اور آپ آگے اپنی نسلوں کو وہ ٹرانسفر کر سکیں اور ایک عظیم ہستی کو جان سکیں جو فخر ہیں کراچی کا جو فخر ہیں سندھ کا کچھ سے چلے آتے ہیں جیسے دو مینگنٹ آپس میں اٹریکٹ ہوتے ہیں روح خود با خود بچین ہوتی ہے طلب پیدا ہوتی ہے خواہش پیدا ہوتی ہے اور انسان چل پڑتا ہے میں نے کتنے لوگ یہاں سے دیکھیں جو کراچی سے باہر سے آتے ہیں وہ جب بھی کراچی آتے ہیں وہ عبداللہ شاہ غازی کا نام ضرور لیتے ہیں کہ ہم نے وہاں جانے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت سنائے کہ اس در پہ جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں عبداللہ شاہ غازی بہت اچھے ہیں بہت سے لوگ پنجاب سے آتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں سندھ سے آتے ہیں کہیں سے بھی پاکستان کے کونے سے کوئی آئے اور وہ عبداللہ شاہ غازی کے در پہ نہ آئے تو سمجھتے ہیں کہ اس نے کراچی گیا اور وہاں پہ کچھ خاص نہیں کیا سمندر بہت ہے یہاں پہ بیچز بہت ہیں مگر یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی سرکار موجود ہے جو لوگوں کو اٹریک کرتے ہیں ہر زمانے کے لوگوں کو ہر رنگ و نسل کے لوگوں کو ہر مذہب کے لوگوں کو ہر فرقے کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں بعض لوگ یہاں پہ ریگولر جب بھی وہ کراچی سے باہر یہاں اس طرف آتے تو آتے کچھ لوگ ہر جمعیرات کو آتے ہیں کچھ لوگ جب بھی انہیں ٹائم لگتا ہے وہ تب یہاں پہ آتے ہیں تو اس طرح ایک تانتہ بندہ رہتا ہے عبداللہ شاہ غازی سرکار کے دربار کے گرد اور بہت سے لوگ جتنا جاننا چاہتے ہیں وہ اتنا ہی انہیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں جب لوگوں کو یہ چشمے کا میں بتاتا ہوں یا میری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اتنے سالوں سے آ رہے ہیں اور یہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا تو آج یہ انہی لوگوں کے لئے ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں اور کوشش جتنی میں نے کی وہ آپ کے کمنٹ مجھے بتائیں گے اور آپ ویو بتائیں گے کہ میں نے کیا کیا اور کتنا میں کامیاب ہو اپنی ریسرچ میں یہاں تک کے لئے میری ویڈیو لائک و شیئر کرنا نہ بھولئے گا نئے تو سبسکرائب کر لئے گا سلام علیکم یا علی مدد موسیقی